کہا تھا نا مت کرو اس کا یونیورسٹی میڈ میشن نہ کرو اسے انجینئرنگ لیکن ان باپ بٹے نے میری ایک نہیں سنی تب وہ یہ ہو رہا ہے نا جس کا ڈر تھا اول تو اس کے جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا اور اگر کوئی مل جائے تو اس کے مزاج نہیں ملتے یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہاں پائنگ تھی وہ دے کر گئی ہیں افان کی بات پکی کر دی ہیں انہوں نے ہا لیکن تمہارا موٹ کیوں اتنا سراب ہے تو پھئی کیوں نہ بنے مو میرا گھر کی بچی چھوڑ کر غیروں سے لڑکی لے کر آ رہی ہیں وہ پتہ بھی انہیں میں نازیہ کے لیے کتنی پریشان ہو لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے آگ لگے ایسے رشتوں کو کیا کرنا ہے ایسے رشتوں کا اچھاڑ ڈالنے میں دیکھو ہو سکتا ان کا ارادہ زیشان کے لیے ان کا ارادہ نازیہ کو لے کر زیشان کے لیے نہیں لوگوں کو سلیقہ منبہو چاہیے ہوتی ہے ابو اب آپی کو بیعا کر خالب بزنس کروانے سے تو رہی بیٹا اللہ مانک چھائنس کا نصیب ہے وہاں ہو جائے گا کہا تھا نا مت کرو اس کا یونیورسٹی میڈ میشن نہ کرو اسے انجینئرین لیکن ان باپ بیٹے نے میری ایک نہیں سنی تب وہی اور اینڈ اس کا ڈر تھا اول تو اس کے جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا اور اگر کوئی مل جائے تو اس کے مزاج نہیں ملتے یہ دیکھو کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ اس کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو اس کا دل برا ہوتا ہے میں ماں ہوں مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے آپ مردوں کو کیا آپ لوگوں کو تو صرف باتیں بنانی ہوتی ہیں نا دنیا کا سامنا تو مجھے کرنا پڑتا ہے میں باتیں سنتی ہوں سانسوں کو میری قلعہ مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا موسیقا